بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لئے چکن بریڈ پاکٹس جو کہ کھانے میں بہت ہی مزے کے بنیں گے آپ ٹی ٹائم بنا کے دیں یا رمضان میں بنایں بہت ہی مزے کے بنیں گے انشاءاللہ یہاں پہ میں نے لے لیا ایک کڑاہی اس میں دو چمچ میں نے اوائل ڈال لیا اور چکن کو میں نے بوائل کر کے شرٹ کر کے رکھ لیا تھا ایک کپ چکن میں نے ڈال لیا چکن ہماری تھوڑی در پاک گئی ہے اب اس میں ون ٹیبل سپون ہم سویا سوس ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہی ہم اس میں چیلی سوس ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس میں سرکہ ہم ایڈ کریں گے وینگر ون ٹی سپون بلیک پیپر اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون سالٹ اور ون ٹی سپون ون ٹی سپون اس میں لال مرچ کشمیری ہے جو وہ ایڈ کر لیں گے اور ٹو ٹیبل سپون اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں کیچپ اب اس کو زیادہ دیر پکائیں گے نہیں تھوڑی دیر پکنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون تقریبا شرد کی ہوئی چیز اس کو میلٹ کریں گے اچھی طرح سے میلٹ کرنے کے بعد ہم چولہ بند کر دیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے چکن کو رکھ دیں گے اب ایک باول لے لیا اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون میدہ ایڈ کر لیا ہے اب پانی لے کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ یہ دیکھیں بہت اچھی بن گئی ہے اب ہم ایک بریڈ لے رہے ہیں بریڈ کو کٹر کے ساتھ بھی کٹ کر سکتے ہیں میں نے یہ کلاس کے ساتھ کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ گول شیپ میں ہم نے ہی سے بنانے ہیں پیٹیز کی شیپ میں اسی طرح ہم سارے ون بائی ون کر کے کٹ کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پریز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میری ویڈیو فل باج کریں اب یہ جو فیلنگ ریڈی کر کے رکھی تھی وہ ہم بریڈ کے اوپر رکھ لیں گے رکھ کے یہ جو پیسٹ تھی وہ بریش کی مدر سے ہم لگا دیں گے اچھی طرح سے کناروں پر صرف لگانی ہے اب اوپر دوسرا حصہ رکھیں گے رکھ کے اس کو اچھی طرح سے بند کر لیں گے سائٹوں سے کناروں سے آئل میں نے کڑاہی میں گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے ساتھ میں ہم سارے چکن بریڈ پیٹیز جو ریڈی کر لیں گے کر کے رکھ لیں گے اب آئل ہمارا تقریباً گرم ہو چکے کڑاہی میں اس میں ہم ون بائی ون کر کے ڈالیں گے بہت زیادہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا کلر ہم نے صرف گولڈن کرنا ہے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا ہم اسے فوراں باہر نکال لیں گے یہ ہمارے بہت ہی مزیدار جٹ پٹ میں بننے والے چکن بریڈ پیٹیز ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں اندر سے یہ چکن بریڈ پیٹیز اگر آپ رمضان میں بنا کے گرولوں کو دیں گے تو سب کو بہت ہی پساند آئے گے چھوٹے بڑے بچوں کو لنچ باکس میں بھی بنا کے دیں گے ٹی ٹائم میں انشاءاللہ سب کو بہت ہی پساند آئے گی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیال رکھیں اوہ کجی اللہ مجھے یاد رکھیں